الحمدللہ رب العالمين اِنَّمَا يَقْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ صدق اللہ لَسِم غوثِ عَظَم بَمَنِي بِسَرُ سَامَا مَدَدِي قِبْلَئِ دِی مَدَدِي قَعْبَئِ اِمَا مَدَدِي انتظارِ کرمِ تُسْتُمَنِ عَيْنِي رَائِ خُدَاجُو خُدَابِينُ خُدَادًا مَدَدِي بَگِرْدَابِ بَلَا اُفْتَادَ كَشْتِي ضعیفانو شکستاراتو پشتی بحق خاجِ عثمانِ حارون مَدَدْكُنْ يَا مُعِينَ الدِّينِ چِشْتِي مَدَدْكُنْ يَا مُعِينَ الدِّينِ چِشْتِي مَدَدْكُنْ يَا مُعِينَ الدِّينِ چِشْتِي مِمبر پر رونق افروز سرمایہ اہل سنت بقیت السلف امانت اعلیٰ حضرت خلیفہ حضور مفتی آزمہ حضرت اللہ ما قاری امانت رسول صاحب قبلہ مدد زلہ العالی وجمی علماء کرام حاضرین محفل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ انتہائی احترام وعقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انی سے بے قسان چارہ سازے درد مندہ ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی سروت شہر یار عرم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرہ کے دولہ نوشہ بزم جنت دانائیں سبل مولائی کل ختم الرسول خسرو خوبان سیاح لا مکا وجہ کنفکا در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آبو گل انبیاء جانو دل اسفیاء متلہ ہر سعادت مقتہ ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبا محمد مصطفی ارواح نافدہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ و بارک وسلمہ کی بارگاہ بے کسپناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤ بلند آباد سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلیکہ وآصحابکا یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیکہ وسلم آج اہل پلی بھید کے لئے بڑا تاریخی دن ہے کہ شہزادہ امانتِ آلہ حضرت حضرت علامہ رضاِ رسول صاحب اپنے وطنِ عزیز کو چھوڑ کر دنیا اسلام کی عالمی یونیورسٹی جامیت الازہر مصر کے لئے روانہ ہونے والے ہیں ان کی الویدائی تقریب کے موقع پر آج ہم اور آپ سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں اور حضور امانتِ آلہ حضرت کا حکم نامہ مجھے حضرت مولانا صاحب کے ذریعے سے موصول ہوا اور میں حاضر آیا ہوں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مولانا رضاِ رسول صاحب کو علمِ نافیتہ فرمائے اور ان کے والدِ بزرگوار جیسے اپنے اصلاف کی نشانی بن گئے ہیں اور اپنے پیر و مرشید اور اپنے مشایق کے فیوز و برکات کا ایک عظیم سرچشمہ اس وقت اہلِ سنت و جماعت میں کہلاتے ہیں اور نظر بھی آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنے والد کا سچا جانشین بنائے یقینا دنیا کے اندر انقلاب کے لئے یا انقلابی بننے کے لئے سب سے بہترین اگر کوئی سبب اور کوئی ذریعہ ہیں تو اسے علم کہتے ہیں چونکہ آج کی یہ محفل اس کا عنوان بھی تعلیمی کانفرنس رکھا گیا ہے تو میں اللہ کی توفیق سے یہ کوشش کروں گا کہ کچھ آپ کے فائدے کی بھی بات ہو اس وقت پوری دنیا کے اندر جو جرائیم ہو رہے ہیں جو گناہ ہو رہے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلم امہ کے پاس علم نہیں ہے مسجد اگر ویران ہے علم نہیں ہے کیونکہ جس دن مسلمانوں کو پتا چلے گا علم ہوگا کہ نماز کی اہمیت کیا ہے کبھی وہ مسجد کو ویران نہیں کریں گے اس لئے کہ مسلمانوں کے پاس علم ہی نہیں ہے انہیں نہیں پتا ہے اگر کوئی کمپنی اعلان کر دیتی ہے کہ ہم نے جو ہے وہ یہ ایک اسکیم نکالی ہے کہ تم اتنا لگاؤ گے تو اس پر اتنا ملے گا تو سب لوگ اس طرف دور پڑتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں نہ دن دیکھتے ہیں نہ اپنا منصب دیکھتے ہیں نہ اپنا مرتبہ دیکھتے ہیں کچھ نہیں دیکھتے بلکہ اس طرف مفاد کی طرف دور پڑتے ہیں لیکن مسلمانوں کو یہ نہیں پتا کہ نماز کے فوائد کیا ہیں علم سے آرہی ہے علم سے دور ہے اس لیے نماز کی اہمیت سے غافل ہونے کی وجہ سے مسجدوں کو ویران کی ہوئے ہیں مسلمانوں کو اگر پتا ہو جائے کہ اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فجر کی دو رکت سنت پڑھی صرف دو رکت سنت تو اللہ اکبر پوری دنیا کی نعمتیں ایک پڑھنے میں رکھی جائیں یہ میرے اور آپ کی آقا خیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پوری دنیا کی دولتیں پوری دنیا کی نعمتیں پوری دنیا کی عزتیں پوری دنیا کی سرمتیں پوری دنیا کی حکومتیں پوری دنیا کی طاقتیں ساری نعمتیں ایک پڑھنے میں رکھی جائیں اور فجر کی دو رکت سنت ایک پڑھنے میں رکھی جائیں ساری نعمتیں مل کر کے فجر کی دو رکت سنت کے برابر نہیں ہو سکتی مجھے بتاؤں جب فجر کی دو رکت سنت کا مقام یہ ہے تو فجر کی فرض کا مقام مقالب کیا ہوگا لیکن معلوم نہیں ہے لوگوں کو پتہ نہیں ہے لوگوں کو اس کی اہمیت نہیں ہے اسی لیے لوگ عبادتوں سے دور ہیں میرے پیارے آقمالی صلاة و تسلیم کے پیارے دیوانوں دنیا کے اندر ایک جوان جوانی کی دہلیس پر پہنچنے کے بعد اپنے ماں باپ کو گھر سے کیوں نکال رہا ہے اپنے ماں باپ کو گالیاں کیوں دے رہا ہے اپنے ماں باپ کی بیادبیاں کیوں کر رہا ہے اپنے ماباک کی تلفیاں کیوں کر رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو ماباک کا مقام نہیں پتا اسے ماباک کی حیویت کا اندازہ نہیں پتا اور یہ کب پتا چلے گا جب وہ حدیث پڑے گا تب پتا چلے گا جب وہ علم حاصل کرے گا تب پتا چلے گا علم حاصل کرے گا واللہ جس کو قرآن اور حدیث کا علم حاصل ہو جائے وہ اپنے ماباک کو باہر نکالنا تو دور کی بات وہ ماباک کے قدم چومنے لگے گا کیونکہ میرے آقا نے فرمایا کہ تمہارے جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے دعا والدی لیولادی کا دعائی لکن اللہ اکبر فرماتے ہیں کہ تمہارے باپ کی دعا تمہارے حق میں ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے لئے ہوا کرتی علم نہیں ہے علم نہیں ہے اس لئے علم نہیں ہے اس لئے ماں باپ کی بیعت بھی سارے مسائی کا حل علم ہے سارے مسائی کا حل علم ہے اور یاد رکھنا اللہ اکبر ایک انسان کو جب علم ہو جائے کہ یہ گناہ کرنے کا وبال کیا ہے عذاب کیا ہے وہ خود اپنے آپ کو گناہوں سے بچھاتے ہیں اس لئے قرآن کہتا ہے انما یخش اللہ من عبادہ العلماء کہ بے شک اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جنہیں علماء کہا جاتا ہے اہل علم کہا جاتا ہے آپ دیکھیں لوگ جو بدقیدوں کے ساتھ رشتے داریاں کر رہے ہیں انہیں علم نہیں کیا اس کی نحوسک کیا اس کی گندگی کیا ہے علم ہر مسئلے کا حل ہے اور ایک بات یاد رکھنا کبھی کبھی علم کی وجہ علم نہ ہونے کی وجہ سے علم نہ ہونے کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے مسائل بھی بہت بڑے بڑے محسوس ہونے لگتے ہیں اور علم ہونے کی وجہ سے اگر علم ہو تو بہت بڑے بڑے مسائل بھی چھوٹے سے معلوم ہوتے ہیں آج تعلیمی کانفرنس میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں دیکھو علم کی برکت کیا ہے ایک ایسی شادی تھی اس شادی کے اندر حضرت امام آزم ابو حنیفہ کی شرکت تھی اس شادی کے اندر امام سفیان سوری کی شرکت تھی اس شادی کے اندر امام آمش جی امام آزم کے بھی استاد ان کی شرکت تھی میں حیران ہوں اس شادی پر کہ کیسی شادی رہی ہوگی جس میں امام آزم امام آزم کے استاد امام آمش حضرت امام سفیان سوری اتنے بڑے بڑے لوگ اور حادثہ اس شادی میں یہ ہو گیا کہ دو بھائیوں کی شادی ایک ہی گھر میں دو بہنوں کے ساتھ ہوئی اور جب ودائی ہوئی تو ودائی کے وقت تو دلہنے تبدیل ہو گئے بڑا خاندان رہا ہوگا نیک لوگ بھی رہے ہوں گے متقی لوگ بھی رہے ہوں گے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ اس میں شریک تھے لیکن دو بھائیوں کا ایک ہی گھر میں رشتہ ہوا دو بہنوں کے ساتھ ایک کئے کے ساتھ ایک کئے کے ساتھ ودائی کے وقت تو دلہنے تبدیل ہو گئی اس کی دلہن اس کے ساتھ چلی گئی اس کی دلہن اس کے ساتھ چلی گئی صبح کو یہ سارے بزرگ ولیمے میں حاضر ہوئے تو کانا پھوسیاں انہیں لگی دلہن بدل گئی کیا کریں امام عامش استاد تھے امام سفیان سوری بھی سینئر تھے ان کے پاس معاملہ رکھا گیا تو کہا کہ دیکھو غلطی سے ایسا ہو گیا کہ ایک کی بیوی ادھر اور اس کی بیوی ادھر چلی گئی کوئی بات نہیں غلطی سے ایسا ہوا اب جس کی بیوی دوسرے کے پاس گئی تھی واپس کر دی جائے اس کی بیوی اس کو دے دی جائے جس کی جو بیوی تھی اس کو دے دی جائے لیکن میرے امام امام الایمہ سراج الامہ کاشف الگمہ سیدنا نومان بن ثابت امام عاظم ابو حنیفہ ہم کروڑوں ہنفیوں کے امام ہمارے امام امام عاظم کی شان بھی کیا ہے ہمارے امام امام عاظم کی شان بھی کیا ہے امام عاظم کی شان لوگوں کو کیا پتہ امام اعظم کی شان سمجھنا ہے تو اتنا سمجھ لو کہ سرکار گوہ سے پاک فرماتے ہیں کہ اگر میرے دور میں داتا علی حجوری حیات ہوتے تو میں انہی کا مرید ہو جاتا اگر میرے دور میں داتا علی حجوری حیات ہوتے تو میں انہی کا مرید ہوتا کیونکہ داتا صاحب اللہ کے شیروں میں سے ایک شیر ہے اب داتا کا اندازہ لگتا ہے کہ داتا کی شان کیا ہے جس سے پیرانے پیر مرید ہونے کی تمنا کرے اسے داتا علی حجوری کہتے ہیں اور داتا علی حجوری مقلد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے جس کے مقلدوں کا یہ عالم ہے اس کے امام کی شان کا عالم امام اعظم کی شان کا عالم کیا ہے بلکہ داتا صاحب کشف الماجوب میں خود لکھتے ہیں داتا صاحب کشف الماجوب میں جس کا مفہوم یہ ہے فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں اپنے نبی کو دیکھا اپنے نانا کو دیکھا سید الانبیاء کو دیکھا گوث پاک بھی حسنی سید ہے اور سیدنا داتا علی حجوری بھی حسنی سید ہے دونوں حسنی صادق ہیں اور گوث پاک کے سینئر داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے اپنے نانا جان کو خواب میں دیکھا تو کیا دیکھا ایک ضعیف آدمی کو حضور اپنی گود میں اپنے سہارے سے چلا کر کلا رہے ہیں ایک ضعیف آدمی کو اپنی گود میں سہارہ دے کر چلا کر کلا رہے ہیں میں نے پوچھا نانا جان یہ کون ہے نانا جان یہ کون ہے جواب کیا ملا نام نہیں بتایا فرمایے تیرا امام ہے فرمایے یہ تیرا امام ہے اللہ اکبر نام بتاتے تو بھی بڑی سہادت کی امام اعظم اپو حنیفہ کی لیکن جس کو داتا کا امام میرے آقا نے اپنی سبان سے کہا ہے اسی کو لوگ دنیا امام اعظم اپو حنیفہ کیا ہے سیدہ امام اعظم اپو حنیفہ تو داتا صاحب اس خواب کی تعبیر آپ خود بیان کرتے ہیں فرمایا میرے آقا نعمان بن ثابت امام اعظم کو چلا رہے ہیں تو جو خود چلے اس سے گلتی کا امکان ہو سکتا ہے جس کو مصطفیان چانے رحمت بکڑ کر چلائیں اس سے گلتی کا امکان ہے اللہ اکبر یہ امام اعظم بولی بھائی اسی لیے سب سے زیادہ صحیح مسترک اگر کسی کہے سارے صحیح ہیں لیکن سب سے زیادہ صحیح ہیں اصح جس کا مسترک ہونے کا جو معاملہ ہے وہ ہمارے امام امام اعظم اپو حلیفہ رضی اللہ امام اعامش استاد ہیں امام سفیان سوری سینئر ہے دونوں نے کہا بھئی گلتی ہو گئی گلتی کا کیا علاج جس کی بیوی اس کو بیٹھو گی لیکن فتوہ تو دے دیا فتوہ دے دیا گیا غلط نہیں تھا فتوہ لیکن فتوے کے ساتھ تھوڑا یہ بھی تو خیال ہوتا کہ بیوی تو دے دی جائے گی ایک دسرے کو حیاء کے پردے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں ایک ہی گھر میں دو بھائیوں کو رہنا ہے زندگی بھر بھی رہنا ہو سکتا ہے تو اب جس کے ساتھ بھائی کی بیوی زندگی ایک ایک رات گزار چکی ہو اب جب اللہ نہ کرے سامنا ہوگا تو حالات کیا ہوگا فتوہ کوئی غلط تو تھا نہیں دیکھئے اسنا تو بات یہی ہے کتاب دیکھ کر کے فتوہ نقل کر لینا یا پھر اسادتہ سے سنے ہوئے نکات کی روشنی میں فتوہ لکھ لینا یہ کمال نہیں ہے نفس مسئلہ سمجھنا کہ سارے راستے فتنوں کے بند ہو جائیں یہ اصل معاملہ ہے اور یاد رکھنا علم سب کو مل جاتا ہے لیکن فیضان علم سب کو نصیب نہیں ہوتا ہے علم کے ساتھ فیضان علم تو ان کو نصیب ہوتا ہے جس پر مصطفی جان رحمت کا خصوصی کرم ہوتا ہے فیضان علم سب کو نصیب نہیں ہوتا فیضان علم انہیں کو نصیب ہوتا اس لئے علم والے بہت ہیں لیکن جن کو فیضان علم نصیب ہوا ہے وہ بہت نہیں ہیں اور جو ہیں پھر انہوں نے علوم کے دریاں بہائے ہیں جو ہیں انہوں نے علوم کے اور میں مولانا رضا رسول کے لیے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان علم کے ساتھ فیضان علم بھی عطا فرما اور میرا یقین ہے انشاءاللہ کہ فیضان علم ضرور نشیب ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ آگوش ملایت میں پرورش پانے والی شخصیت کی قوت میں اللہ نے ان کو پرورش حاصل کرنے کا شرفتہ فرما محسلکِ اعلیٰ حضرات فیضانِ اعلیٰ حضرات فیضانِ حضور مبضی آدمِ ہن خلیفہِ حضور مبضی آدمِ ہن مقبولِ بارگاہِ مدینہ خلیفہِ حضورتاجِ چریہ علیٰمِ طررت بیا مدینہِ الاسلام علمہ سیدہ مین القادلی صاحب قبلہ سبان اللہ سبان اللہ دونوں قضور کو سینئر تھے امامِ عظم ابو حنیفہ نے فرمایا جواب کوئی غلط نہیں ہے یہ صحیح ہے لیکن زیادہ صحیح جواب یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دونوں دولوں کو بلاؤ اور دونوں دولوں سے پوچھو کہ جس نے جس کے ساتھ رات گزاری ہے کیا وہ اس کو پسند ہے اور دلہنوں سے بھی پوچھ لو کہ جس نے جس کے ساتھ رات گزاری ہے کیا انہیں وہ شوہر پسند ہے دونوں نے کہہ دی یہاں پسند ہے تو فرمایا کہ جس کے ساتھ جس نے رات گزاری تھی اسی کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جائے اور جس کے ساتھ نکاح کل ہوا تھا وہ طلاق دے دے اس لیے کہ طلاق کے بعد اگر خلوتیں صحیحہ نہیں ہوئی ہو اور اگر طلاق دے دی جائے تو عدد کی ضرورت نہیں پیشاتی تو یہ طلاق دونوں ایک دوسرے کی بیویوں کو طلاق دے دے اور جس نے جس کے ساتھ رات گزاری ہے فوراں اسی کے ساتھ نکاح کر دیا جائے تاں کہ جب جب ملاقات ہو یہ شرمندگی سے نہیں پچ جائے اور سکون و چین کے ساتھ افاسندگی کو گناہ یہ ہے علم اور یہ ہے فیضان علم تو علم کی ضرورت اسی لیے ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے مسائل علم نہ ہونے کی وجہ سے بہت بڑے ہو جاتے ہیں اور اگر علم ہو تو بڑے بڑے مسائل بھی بہت چھوٹے ہو جاتے ہیں بات اگر علم کی آئی ہے تو مجھے ایک بات اور یاد آتی ہے امام آمشی کی مجھے یاد آگئی یہ بڑے ہو گئے تھے اور بڑھاپے کی وجہ سے کچھ دماغ چرچڑا ہو گیا تھا اب دماغ چرچڑا ہونے کی وجہ سے بیوی کے ساتھ روزانہ انبنسی ہو جاتی تھی ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں جب کبھی یہ تذکر آتا ہے کہ کسی کی بیوی کے ساتھ جھگڑا اس کا ہو گیا تو میں اس کو کبھی عیب نہیں سمجھتا اور اگر کوئی مجھ سے کہنا کہ سید صاحب میری بیوی سے میرا جھگڑا نہیں ہوتا تو وہ کتنا بھی بڑا نیک اور متقی اور سقا ہو مجھے اس کی بات ماننے میں کچھ تردد ہوتا ہے اس لیے کہ جب رسول اللہ کے گھر کے اندر میرے آقا فرماتے ہیں کہ آئیشہ مجھ سے ناراض ہو کر بیٹھ جاتی تھی اور میں اس کو منانے کے لیے خود جایا کرتا ہوں ابراہیم خلیل اللہ کہتے ہیں حضرت سارا کی شکایت کرتے ہیں اللہ سارا آج کل کچھ زیادہ ہی زبان درازی کرنے لگی ہے تو اللہ نے فرمایا میرے خلیل میں نے عورت کو تیڑی پسلی سے پیدا کیا ہے تیڑی کے ساتھ اس نے خوبی کے ساتھ نبا کر لو اس کو سیدھی کرنے کی گوشت نہ کرنا تو نبی کے گھر میں بھی ایسا معاملہ ہے ہماری تعلیم کے لیے جھگڑا ہوتا رہتا ہے ہوگا جھگڑا اور جس ازدواجی زندگی کے اندر جھگڑے کی لذت نہ ہو پھر اس میں مزا کیا ہے اگر گھر میں جھگڑا نہ ہو تو وہ ایسی زندگی ہے جیسے کھانا بغیر نمک کا نمک لوگوں کو اچھا نہیں لگتا لیکن ایک مقدار میں اسے ڈالنا ضرور پڑتا ہے تب ہی کھانا لذیذ ہوتا ہے اللہ ہو اکبر اسی طریقے سے بیمیا بیوی کی محبت کی اندر وہ چھوٹی سی تلخیاں چھوٹی سی کہہ رہا ہوں وہ نہیں جسے آپ کرتے ہیں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بیوی پہ ظلم کرے سرکار فرماتے وہ کمینہ ہے بیوی کی عزت کرنے والا شریف ہے بیوی پہ ظلم کرنے والا کمینہ حضور جس کو کمینہ کہہ دے وہ کبھی شریف نہیں ہو سکتا کتنی بڑی برادری کہو اگر بیوی پہ ظلم کرتا ہے تو کمینہ ہے کتنی بڑی مذہب کا متولی ہے بیوی پہ ظلم کرتا ہے تو کمینہ ہے کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کمینہ ہر ہم اسے کمینہ ہی مانتے جسے حضور نے کمینہ کہہ دیا کیونکہ پوری دنیا ابو الحکم کہتی تھی لیکن حضور نے ابو جہل کہہ دیا تاب اسے ابو جہل ماننے میں ہمیں کوئی تردد نہیں ہے پورا مکہ جس کا احترام کرتا تھا حضور نے کہہ دیا کہ باپ کا بیٹا ہی نہیں ہے تو بلی دیتی مغیرہ کی اصل میں ہم خطا مانتے ہیں اور ہمیں اسے خطا پہ ماننے میں یا اس کی اصل میں خطا ماننے میں ہمیں کوئی تردد نہیں ہے یکو کہ میرے آقا کی شان یہ ہے موجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا موجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا بلیوں سے محبت اور شفقت دیکھ کر مصطفیٰ نے ابو حریرہ کہہ دیا تو جو کہا آپ کے زباں مزار سے جو بات نکل ہوئی تو بیویوں پہ ظلم نہیں کرنا لیکن وہ جو مختصر سے کچھ نوک جو کھوتی وہ تو نہیں ہوگی وہ اور اس کے بعد اللہ اکبر وہ جو منانے کی لذتیں پھر وہ بھی الگ ہے عورتوں کی فطرت میں روٹ جانا ہے مردوں کی فطرت میں منانا ہے جو مرد روٹ جایا کرتے ہیں وہ مردوں کی فطرت پر نہیں ہے اس لئے کہ میرے آقا علیہ السلام اپنی بیویوں سے کبھی ناراض نہیں ہوتے تھے بلکہ بیویاں ناراض ہوتی تھی اور حضور ان کو منایا کرتے تھے بلکہ ایک مرتبہ تو فرمایا عائشہ جب تم اس سے خوش ہوتی ہو تو بھی مجھے پتا چلتا ہے اور ناراض ہوتی ہو تو بھی پتا چلتا ہے عائشہ نے پوچھا کیسے پتا چلتا ہے سرکار نے فرمایا جب تم اس سے خوش ہوتی ہو تو باتیں اس طرح کرتی ہو رب محمد کی قسم رب محمد نے یہ کہا رب محمد نے وہ کہا رب محمد نے ایسا کیا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم فضاؤ امی وعبی لیکن جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو رب عبراہیم کی قسم رب عبراہیم نے یہ کیا رب عبراہیم نے وہ کہا رب عبراہیم نے وہ فرمایا تو جب ابراہیم ابراہیم کرنے لگتی ہو تو سمجھ جاتا ہوں کہ ناراض ہو گئی ہو اور جب محمد محمد کرنے لگتی ہو تو سمجھ جاتا ہوں کہ راضی ہو کرنے بات کر رہی لیکن حضور ان کو منالیہ کرتے تھے اللہ اکبر تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانو امام عامش بیوی سے نوک جھوک ہوتی رہتی ایک دن ایسا ہو گیا کہ امام صاحب نے جو امام عامش امام عامش بیوستادے بڑی ہستی ہیں چھوٹے موٹے آدمی بڑی ہستی ہیں ایک دن نوک جھوک ہوئی تو جگڑے میں بات اس مقام پر پہنچی انہوں نے کہا امام عامش سے کہ میں آج کے بعد تم سے بات نہیں کروں گی جاؤ میں تم سے بات نہیں کروں گی اب تم اس سے بات نہیں کرنا میں تم سے بات نہیں کروں چھوٹی سی بات ہے یہ بات ہوتی رہتی ہے امام عامش کو گصہ اور جلال آیا آپ نے فرمایا اگر تم اس سے بات نہیں کرے گی اتنی تقبر اور گھومنگھمن کر رہی ہو تو جاؤ اگر تم نے فجر سے پہلے پہلے مجھ سے بات نہیں کی تو طلاق تم پر اللہ اکبر بات یہ ہو گئی بڑی بی نے سوچا زندگی بھر کی زگزگ سے آج چھت کارے کا بہترین ذریعہ نکل آیا گویا کہ راہ نجات نکل آئی کہ آپ نے حضرت نے خود فرما دیا کہ فجر سے پہلے بات نہ کرو تو طلاق فجر تک چپ رہوں گی بات ہی نہیں کروں گی پھر کیا ہوگا صبح ہو جائے گی طلاق پڑ جائے گی اپنے بھائی کے گھر چلی جاؤں گی اور بڑھاپے کی آخری لمحات سکون اور چین سے گزاروں گی یہ بات کرنے تیار نہیں امام عامش نے کہتو دیا پریشان ہو گئے کیونکہ وہ بات کرتی نہیں کنیز کو بھیجا کہو کہ بات کرے خود سے کریں گے تو معاملہ بگڑ جائے گا تو کنیز سے کہا کہ اس سے کہو بات کرے فلاؤں کو اس سے کہو بات کرے انہوں نے کہا میں کیوں بات کروں میرے لئے تو راہ نجات بلکل سامنے نظر آتی ہے فجر تک چپ رہنا ہے فجر کے بعد بھائی کے گھر چلے جانا ہے اب امام عامش نے سوچا کوئی راستہ نہیں ملتا چلو اس کا حال اگر کوئی کر سکتا ہے تو وہ نومان بن صابی امام عاظم ابو حنیفہ کر سکتے ہیں میرے امام کی شان کیا ہے جس کے اسادزہ جس کے پاس اپنے مسائل کا حل لینے کے لئے جائیں وہ امام عاظم ابو حنیفہ ہے یہ ہے اللہ کا فضل اللہ جسے چاہے عطا کر دے پڑھانے والے اسادزہ جس کے پاس مسنے کے لئے جائیں وہ امام عاظم کی شان ہے یہی تو مقدر کی بات ہے کسی کی تقدیر میں ان لوگوں کی تقلید لکھ دی گئی جن کی زندگیاں غلط کام کرنے کی وجہ سے جیلوں میں کٹی ہے اور ہمارے مقدر میں اس کی تقلید لکھی گئی ہم شوکانی کے مقلد نہیں ہیں ہم ابن تیمیہ کے مقلد نہیں ہیں اللہ تعالی نے ہمیں مقلد بنایا تو اس امام عاظم کا جس کا استاد امام جعفر صادق ہے جن کے پیر امام زیدہ شہید ہے اللہ اکبر جن کے شاگرد عبداللہ ابن مبارک جیسے لوگ ہیں جن کے شاگرد حضرت دعوت تائی جیسے لوگ ہیں وہ امام امام عاظم جس کو سو مرتبہ کم و بیش خواب میں اللہ کے دیدار کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے وہ امام عاظم کے مقلد ہیں اللہ اکبر تو آپ امام عامس چلے امام عاظم کے پاس فرمایا دیکھو گھر میں جگڑا ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا اب وہ بات کرنے تیار نکاب گھر جائیں انشاءاللہ طلاق نہیں ہوگی آپ گھر جائیں اور مطمئن ہو جائیں کہا ٹھیک اتنا احتماط تھے امام عاظم پر آپ نے کہہ دیا تلاق نہیں ہوگی آپ گھر جائیں چلے گئے وہ گھر آپ نے اپنے شاگرد کو تیار کیا اور فرمایا دیکھو ابھی صبح صادق میں کچھ وقت باقی ہو امام عامش کے گھر کے قریب جو مسجد ہے وہاں چڑھ کر کے ازان پڑنا ہے تمہیں آج فجر سے پہلے تمہیں آج ازان دینا ہے کچھ دیر پہلے اب ہوا ایسائی شاگرد کو بھیجا امام عامش کے گھر کے قریب کی مسجد کے مینار پر چھڑا دیا انہوں نے ازان شروع کی جیسے ہی ازان کی آواز آئی حضرت امام عامش کی بیوی امام عامش کے سامنے آگئی کہا الحمدللہ فجر کی ازان ہوگئی اور آپ نے کہا تھا صبح تک اگر تم بات نہیں کروگی تو طلاق ہے تم پر تو ازان ہوگئی طلاق پڑ گئی امام عاظم دروازے پہ دستک دے کر کہتے ہیں الحمدللہ طلاق نہیں ہوئی آپ نے بات کر لیا اور ابھی صبح صادق وقت باقی ہے یہ امام عاظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان ہے ہمارے امام کا یہ مقام ہے ہمارے امام کا یہ مرتبہ ہے اور یہ علم کی برکتیں ہیں جس سے آج مسلمان کو سو دور ہیں اگر علم ہی کی بات آئی ہے اور امام عامش کا ذکر چل پڑا ہے تو مجھے پھر ایک بات یاد آئی دیکھو اکثر ہمارے گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر گھر کے اندر جو وہ آٹا ختم ہو جائے ڈال ختم ہو جائے تیل ختم ہو جائے اور اب موبائل کا ریچارج ختم ہو جائے یا پھر جہے وہ ڈش والا جائے وہ کنیکشن کارڈ دے تو گھر پہ آنے کے بعد خیریت بھی نہیں پوچھی جاتی یہی نا کہ بچہ بیمار ہے آٹا ختم ہے ڈال ختم ہے موبائل کا ریچار بھی ختم ہے کیسے بات کریں گے ڈش بھی جائے وہ کارڈ دیا گیا ہے سیریل کیسے دیکھیں گے یہ پوری ایک فیرست آ جاتی ہے اور پھر انسان سوچتا ہے اتنے ٹینشن لے کر تھکھار کر پریشان ہو کر گھر آئے اور دیکھا یہ ساری فیرست سامنے آ گئی تو آدمی کیا کہتا ہے اس کے علاوہ بھی تمہیں کچھ ہے ناراض ہو جاتا ہے انسان ایسا ہی ہوا امام عامش کے ساتھ بھی امام عامش رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی سے کہا جب دیکھو جب تمہارے پاس ہے یہ ختم وہ ختم وہ ختم اب کچھ ختم ہوا اور تم نے کہا تو تلا کسی سے کہلوایا تو بھی لکھ کے دیا تو بھی اور اگر تم نے اشارے سے بتایا کہ ختم ہوا تو بھی یعنی جتنی شکے تھی ان کے علم میں سارے انہوں نے بند کر دی کسی طرح سے بتا نہیں سکتی اب انہوں نے سوچا کہ کھانا بھی ہے کھلانا بھی ہے ناراضگی سے بچنا بھی ہے کروں کیا وہ بھی امام عاظم کے فاظ دی کہا آپ کے استاد کو دیکھو ان آج گھر میں ختم ہو جائے تو بول بھی نہیں سکتے لکھ کے بھی نہیں دے سکتے کسی سے کہلوا بھی نہیں سکتے اشارہ بھی نہیں کر سکتے اب کیا کریں اور ان کو کھانا بھی تو دینا ہے ورنہ اس میں بھی ناراض ہوں گے اب بتاؤں میں کیسے بتاؤں آٹا ختم ہو گیا بتاؤں کیسے بتا بھی دوں اور طلاق بھی نہ ہو میرے امام نے فرمایا وہ کہلولہ کرتے ہیں نا دوپیر میں جب سونے کے لئے آئیں گے تو ان کے کرتے سے آٹے کی گونی باند دینا ان کے کرتے سے آٹے کی گونی باند دینا نہ کہنا پڑے گا نہ کہلوانا پڑے گا نہ اشارہ کرنا پڑے گا نہ کہ جتنی شکے انہوں نے کہی تھی وہ سب کوئی نہیں ہوگی یہ کوئی نیا راستہ ہوگا ان کو پتا بھی چل جائے گا یہ سوئے انہوں نے خالی آٹے کی گونی باند دی اور جب نین سے اٹھے جیسی اٹھ کر کے چلنے لگے تو پیچھے پیچھے آٹے کی گونی خالی تھی پلٹ کر کے دیکھا یہ کیا ہے تو ہس کر کہتے ہیں ضرور یہ ہیلہ کوئی نہیں بتا سکتا کوسہ میں اگر کوئی بتا سکتا ہے تو وہ نومہ نہیں بتا سکتا ہے کیونکہ اللہ ہی نے اس کو یہ علوم علوم کروائے یہ ہے امام آزم تو علم وہ ہے اور فیضان علم وہ ہے بڑے بڑے مسائل کو حل کر دیتا ہے آج مسلم اممہ کے پاس علم نہیں بڑی معذرت کے ساتھ ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹری تو پڑھا رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو انجینئری تو پڑھا رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو وکیل تو بنا رہے ہیں ہم اپنے بچے کو لائر تو بنا رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو جش تو بنا رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو سب بنا رہے ہیں لیکن اپنے بچوں کو عالم دین نہیں بنا رہے ہیں اے میرے بھائیو آج امان قیالہ حضرت نے جو محفل منقید کی ہے اور آج ان کا ایک شہزادہ یہاں سے علم کے حصول کے لئے جا رہا ہے میں چاہتا ہوں بیٹا جو آج علم کے لیے نکل رہا ہے ایک نہ نکلے بلکہ اس ایک کی برکت سے جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہر ایک کے گھر سے کم سے کم ایک بچہ علم دین کے حصول کے لیے نکلے نائب دین بننے کے لیے نکلے عالم دین بننے کے لیے نکلے حافظ قرآن بننے کے لیے نکلے آج آپ کہتے ہیں مولانا ہم اپنے بچوں کو کیوں پڑھائیں اس لیے کہ اگر ہم پڑھائیں گے تو اپنے بچے کو مدرسے میں پڑھانے کے لیے بھیجیں گے کتنا ملتا ہے مدرسے میں دس بارہ ہزار سے زیادہ تو نہیں ملتا مسجدوں کے اندر پانچ ہزار سے زیادہ تو نہیں ملتا آپ بتاؤ بچوں کو پڑھا کر کے کیا ماز اللہ انہیں غریب کر دیں انہیں مفلس کر دیں یاد رکھنا یہ بڑی بڑی گندی اور بڑی گریوی سوچ ہے پہلی بات تو آپ اپنے دل و دماغ پر یہ نکلیں کہ مدرسے کا مدرس بنانے کے لیے بچوں کو نہیں پڑھایا جاتا اور مسجد کا امام بنانے کے لیے بچوں کو نہیں پڑھایا جاتا کس نے کہہ دیا کہ ہر عالم کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد کا امام بنے ہر حافظ کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسجد کا امام بنے ہر عالم کے لیے ضروری ہے کہ وہ مدرسے کا مدرس بنے ہم مدرس بننے کے لیے نہیں پڑھاتے ہم امام بنانے کے لیے نہیں پڑھاتے ہم اپنے رسول کے فرمان پر عمل کرنے کے لیے پڑھاتے ہیں اور ہم اپنے بچوں کو انسان بنانے کے لیے پڑھاتے ہیں کیوں اس لیے کہ علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے علم بے مایہ کو سلطان بنا دیتا ہے علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے ہم علم کے قائل تو ہیں لیکن ایمان کے ساتھ بڑے مدرسے میں پڑھنے والا بڑا عالم نہیں ہے بڑا سرٹیفکیٹ لانے والا بڑا عالم نہیں ہے سب سے بڑا عالم وہ ہے جس کے سینے میں اللہ کی خصیت ہو اور عشق مصطفیٰ موجود ہو وہ اپنے وقت کا سب سے بڑا عالم ہے انما یخش اللہ من عبادی العلمان یہی تو ہے عشق رسول ورنہ سہارنکور والوں کا کیا قصور ہے وہاں بھی تو ریاضی کی کتابیں لکھی گئی وہاں بھی تو سائنس پر بات ہوئی سہارنکور کے اندرگرد والوں کے پاس بھی کچھ کم علم نہیں تھا اگر آپ کتابیں اٹھاں گے پڑے تو وہاں بھی کچھ نہ کچھ علم نظر آتا ہے لیکن علم کے ساتھ ایمان نہیں ہے شائر کہتا ہے علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے علم بے مایہ کو سلطان بنا دیتا ہے علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے ورنہ یہ وہ ہے جو شیطان بنا دیتا ہے علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے ورنہ یہ وہ ہے جو شیطان بنا دیتا ہے میری گزارش ہے آپ سے اپنے بچوں کو علم دین پڑھاؤ یہ نہیں کہتا کہ ڈاکٹر مت بناو یہ نہیں کہتا کہ انجینئر مت بناو یہ نہیں کہتا کہ تیچر مت بناو سب بناو لیکن اس کو علم دین بھی بناو اس لئے کہ علم وہ ہے علم کی برکتیں یہ ہیں علم وہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ اکبر جس نے بادشاہت کے مقام تک پہنچایا پوچھا گیا تھا حضرت دعود علیہ السلام سے بادشاہت لوگے یا علم لوگے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے علم چاہیے بادشاہت تو کسی کو بھی مل جاتی ہے اللہ نے علم کی برکت سے آپ کو بادشاہت بھی عطا کر دی علم جو ہے سلیمان اور دعود علیہ السلام کو بادشاہت تک لے جاتا ہے علم یوسف علیہ السلام کو مصر کے قید کھانے سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا دیتا ہے آپ کو پتا ہے یہ علم رویا ہی تو تھا یہ خواب کتابی کے علم ہی تو تھا جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے جیل سے نکال کر مصر کے تک تک مہچایا علم ہے اللہ وقبر جو عدنہ کو عالی بناتا ہے علم ہے جو اجنبیوں کو یہ انترمیان بھی لوگوں کو پہچان ادا کرتا ہے علم والے اجنبیوں میں بھی لوگوں کی طرح رہتے ہیں اپنے جان پہچان والوں کی طرح رہتے ہیں اجنبیوں میں بھی اجنبی نہیں رہتے ہیں علم اللہ کی معرفت ادا کرتا ہے علم انسان کو انسان بناتا ہے علم انسان کو اللہ کی پہچان عطا کرتا ہے علم انسان کو اللہ کی معرفت عطا کرتا ہے جاہل کے بولنے میں یعنی انپڑ کے بولنے میں اور علم والے کے بولنے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے اللہ اکبر انپڑ بولتا ہے تو گندگی پھیلاتا ہے علم والا بولتا ہے تو گندگی کا خاتمہ ہوتا ہے انپڑ بولتا ہے تو جنگوں کے مورچے کھل جاتے ہیں علم والا بولتا ہے تو جنگ آمنوں میں تبدیل ہو جاتی ہے اللہ اکبر آپ کہیں گے کیا دنیا انپڑ ہے اللہ ہو اکبر یہ جو کڈنیاں بیچ رہی ہیں انپڑ لوگ ہیں اللہ ہو اکبر دوا کھانوں کے اندر جو لاسوں کا سودہ کر رہی ہیں انپڑ لوگ ہیں آپ کہیں گے جو آسوان سے بلکہ خلاوں سے بمپر سارے یہ انپڑ لوگ ہیں ہم نے کہاں بابا وہ سب انپڑ ہی لوگ ہیں پی ایش ڈی کرتے بھی انپڑ ہیں اس لیے کہ انہوں نے سائنس کی کتاب پڑی ہے انہوں نے رب کی کتاب نہیں پڑی ہے انسان کچھ بھی پڑھ لے علم والا نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کی کتاب نہ پڑھے جب تک اللہ کی کتاب نہ پڑھے یاد رکھنا انسان کی کتاب پڑھنے والا اگر پر کر کے ڈگری لے لے بم برساتا ہے لیکن اللہ کی کتاب پڑھنے والا آپ کسی ولی کے بارے میں نہیں بتائیں گے کہ ان کی کرامت یہ تھی کہ یہ زندوں کو مار ڈالتے تھے ہی کوئی کرامت ایسی بیان کی جاتی ہے کہ یہ زندوں کو مار ڈالتے تھے ہمیشہ ولیوں کی زندگی ملے گی کہ مردوں کو زندہ کرتے تھے بندوں کی کتاب پڑھ کے آگے پڑھنے والے زندوں کو مارتے ہیں اللہ کی کتاب پڑھ کے آگے پڑھنے والے مردوں کو زندہ کرتے ہیں انسانوں کی کتاب پڑھ کر کے پڑھ دگرییاں لینے والے آبادیوں کو ویرانوں میں تبدیل کر دیتے ہیں اللہ کی کتاب پڑھ کے آگے پڑھنے والے ویرانوں کو آبادیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں اللہ کی کتاب پڑھو ڈاکٹری ضرور پڑھو لیکن پہلے اللہ کی کتاب پڑھو انجینئرنگ ضرور پڑھو لیکن پہلے اللہ کی کتاب پڑھو پڑھاؤ اپنے بچوں کو اور یاد رکھنا جب ہمارے پاس علم ہوگا دین کا علم دیکھو آج جج رشوت لے کر قاتل کو چھوڑ دیتا ہے مقتول کے بھائیوں کو اندر کرا دیتا ہے یہی تو ہے یہی ہے لیکن قربان اللہ ہو اپر جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھ کر کے جج کی کرسی پر بیٹھتے تھے اللہ ہو اپر اگر بیٹا آ جائے سامنے اس کے خلاف بھی فیصلت کیا جائے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے حد ہے حیرانی آج کے جج سے میں کسی ملک کا نام نہیں لے رہا ہوں دنیا بھر میں کہیں بھی آج کے جج سے آپ کو توقع نہیں کرسکتے ہیں ہے کسی ججویتی حمد کے وقت کے بادشاہ کے خلاف فیصلہ دے سکے وہ سعودی کا مفتی آزم ہو یا مصر کا مفتی آزم ہو یا کسی جگہ کا مفتی آزم ہو ہے کوئی بادشاہ خلاف حکم دینے والا ہے کوئی بادشاہ خلاف حکم دینے والا لیکن آؤ اسلامی عدالت کی طرف چلو کچیریوں کے فیصلے تو تم نے بہت دیکھے ذرا اسلامی عدالت کا فیصلہ ہے اسی لیے مجدد ابن مجدد حضور مفتی آزم ہن دنیا کی کوٹوں کو کچیری کہتے تھے عدالت کہنے سے منع کرتے تھے عدالت وہ ہوتی ہے جہاں عدل کیا جاتا ہے جہاں عدل کا جنازہ نکالے وہ عدالت آئیے وہ کچیری تو ہو سکتی ہے عدالت عدالت وہ ہے جہاں عدل ہوتا ہے عدالت وہ ہے جہاں اور آئیے عدل کہاں ہوتا ہے جنگ سفین کا موقع ہے جنگ سفین کے موقع پر ایک یہودی نے میرے آقا خاتم ولایت فاتح خیمر باب مدینہ العلم سیدنا علی کرم اللہ تعالی اب جہوالکریم کی زرہ چُرالی یہودی نے زرہ چُرائی توجہ کرنا کچیری اور عدل میں فرق کیا انسان کی کتاب پڑھ کے جج بننے والے میں اور اللہ کی کتاب پڑھ کے جج بننے والے میں فرق کیا دونوں میں کیا فرق ہے دیکھو یہ علم کی برکت ہے وہ بھی علم دین کی برکت ہے مولا اے کائنات کی زرہ چوری ہو گئی وہ تو تھے ہی نا خلیفہ پوری اسلامی مملکت آپ کے قدموں پر نسار ہیں زرہ چوری ہو گئی تھی دو لوگ ہو گئی تھی جاؤ اس کو پکڑ کے لاؤ اور لاؤ میری زرہ لیکن نہیں یہ اسلامی حکم وقت کا خلیفہ زرہ چوری ہو گئی ہے مقدمہ عدالت میں اور فیصلہ کرنے والا کون ہے قاضی مولا اے کائنات کا شاگل استاد خلیفہ ہے پڑھانے والا خلیفہ ہے مقدمہ جن کا آیا ہے وہ استاد بھی ہے وقت کے تاجدار بھی ہے روحانیت میں بھی بے مستوے مثال ہے سارے مراتی مرتبے حاصل ہیں خلیفہ چہرم مولا اے کائنات فاتح خیبر حسنین کے بابا سیدہ ساطمت الزہرہ کے سرطاج رسول اللہ کے دامات حضور کے چچا جازاد بھائی میرے امام نے جب ان کا ذکر کیا تو کہا اخی رسول وزوج البطول مقدمہ پیش ہو عدالت میں یہودی کو بھی بلایا قاضی نے مولا اے کائنات کو بھی بلایا اچھا قدموں میں بیٹھنے کے لیے جانے والا آج عدالت میں مقدمہ آیا ہے تو جان ہی رہے بلا رہے کیونکہ آج فریقی ایسی سے بلا رہے آؤ مولا اے کائنات آئے آپ نے فرمایا مولا اے کائنات سے قاضی نے کہا کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ کی ذرا چوری کی گئی دعویٰ آپ نے کیا ہے اس لئے آپ اس پر ثبوت پیش کریں کہ مدعی پر ہوتا ہے کہ وہ ثبوت پیش کریں اسلامی عدالت کے قانون تو یہی مدعی ثبوت پیش کرے گا مدعی پر ہوتا ہے آپ نے دعویٰ کیا ثبوت پیش کریں مولا اے کائنات نے کہا میرے پاس ثبوت کے لئے کچھ نہیں ہے دو لوگ ہیں ایک میرا بیٹا ہسن ہے اور ایک میرا گلام ہے تو قاضی نے کہا کہ آپ ہی نے پڑھایا ہے ہمیں اللہ کا قانون کہ بیٹے کی گوائی باق کی حق میں قبول نہیں ہوگی اور گلام کی گوائی اس کے آقا کی حق میں قبول نہیں ہوگی دونوں گوائیاں قبول نہیں ہیں آپ کے پاس جو کچھ ہے نہیں ثبوت نہیں ہے اس لئے اسلامی عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہ ذرا جو یہودی کے پاس گئی ہوئی ہے اس پر یہودی ہی کا حق ہے وہ ذرا لے کر کے چلا جائے آپ کو ذرا نہیں ہوگی آپ دیکھیں کتنا حیرت انگیز معاملہ ہے وقت کامیر المومنین باب مدیدت الہن فاتح خیبر اسلامی عدالت میں موجود ہے جس کی سچائی پر قسمیں اٹھائی جا سکتا ہے جس کی صداقت میں شک نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن قانون قانون ہے قانون قانون ہے شرائط پورے نہیں ہو رہے سبوت کے سبوت کے شرائط پورے نہیں یہودی کے سچائی پر نہیں دی گئی اسے بلکہ یہاں شرائط کا نساب پورا نہیں ہو رہا تھا اس لئے اس کو شرائط دی گئی لے جاؤ تم وقت تک امیر المومنین کو نہیں دیا گیا اور کہا گیا کہ تم لے جاؤ وہ ذرا لے جانے کی بجائے وہاں ذرا چھوڑ کر مولا کائنات کے قدموں میں گر کر کے کہتا ہے کلمہ پڑھاؤ اسلام میں داخل کرو کلمہ پڑھاؤ کر اسلام میں داخل کرو کیوں اس لئے کہ ثبوت اگر نساب کو نہیں پہنچ رہا ہے تو ذرا مجھے دے دی گئی اور وقت تک امیر المومنین کو گویا کہ خاموش کرا دیا گیا جو مذہب عدل اور انصاف کے معاملے میں اس شان کی باتیں کرتا ہو وہ مذہب جھوٹا نہیں ہو سکتا اور ذرا تو میں نے چھرائی ہی تھی اور یہی دیکھنے کے لئے چھرائی تھی کہ اسلام میں انصاف کی باتیں تو ہیں انصاف کا انداز کا حافظ تک کے ہیں جو میں نے اپنی نکاؤں سے دیکھ لیا ہے اور پھر وہ کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان یہ فرق ہے اللہ کی کتاب پڑھنے والے میں اور انسان کی کتاب پڑھنے والے میں اس لئے میری گزارش ہے ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں دنیاوی تعلیم کے ساتھ حافظ قرآن بناو تین سال سے زیادہ نہیں لگتے پڑھاؤ اور یہ مت سوچو کہ میں نے اس کو مسجد کا امام بنانا ہے بلکہ میں تو یہ بات پورے اندوستان میں کہتا ہوں جا کر کے جب مدرسوں میں جلسے ہوتے ہیں پورے اندوستان میں کہتا ہوں جا کر کے کہ کیا ضروری ہے امام ہی تراوی پڑھائے کیا ہماری جماعت میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ آئی ایس آفیسر تراوی پڑھائے آئی پیس آفیسر تراوی پڑھائے ام ڈی ڈاکٹر تراوی پڑھائے ہسپیٹل کا سرجن تراوی پڑھائے نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے تم چاہو تو ہو سکتا ہے ضرور ہو سکتا ہے اپنے بچوں کو دنیاوی آلہ تعلیم بھی دلاؤ اور اپنے بچوں کو آلیم حافظ بھی بناو ہوگا کیا دیکھئے حضرت امانت میں آلہ حضرت موجود ہے میں کوئی تقریر کرنے نہیں بیٹھا بلکہ میں یہاں سے سبق سنانے کیلئے آیا ہوں ایک بات آپ سے کہتا ہوں ہم لوگ آج کہتے ہیں بلکہ بار شریعت میں مسئلہ بھی ہے بار شریعت میں مسئلہ بھی ہے حضرت صدو شریعہ رحمت اللہ علیہ نے بہت افسوس کے ساتھ کہا کہ میں نے کئی دن تراوی چھوڑی یعنی تراوی چھوڑی سے مراد یہ کہ تراوی کے اندر ختم قرآن کی برکت سے محروم رہا کیوں محروم رہا اس لیے محروم رہا کہ مسئلہ ہے اگر تراوی پڑھانے والا تیہ کر کے آ رہا ہے کہ مجھے اتنا دینا تو اس کے پیچھے تراوی کیسی بلکہ بھی صدو شریعہ نے مزید یہاں تک لکھا تیہ نہیں کیا لیکن جانتا ہے کہ یہاں ملتا ہے اور پھر اس لالچ میں آیا تو ابھی اس کے پیچھے تراوی کیسی ٹھیک اب میں آپ سے پوچھتا ہوں اس پر ہم کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کیسے نہیں ہوگا جس کے گھر پہ عید کا انتظام نہیں ہے اس کے دل میں کھیں نہ کھیں تو ہوگا کہ انتظام کے لیے کچھ کرو اس پر کنٹرول تقریر کی وجہ سے نہیں ہوگا کہ تراوی کا نظرانہ تیہ ہونا بند ہو جائے یا لالچ بند ہو جائے تقریر کچھ نہیں کر سکتی کونفرنس کچھ نہیں کر سکتی اس کا حل کیا ہے اس کا حل یہی ہے چونکہ آپ نے دین غریبوں کے ہاتھوں میں تھنا کر کے غریبوں کو اور غریب کر دیا بات یہ ہے اگر ہم یہ کہتے ہیں نا کہ آلہ حضرت المفتی آزم بڑے بڑوں کے کالر پکڑ لیتے تھے اور کسی کی پرواہ نہیں کرتے تھے دو دھاری تلوار تھے تو یہ صرف یہ نہیں تھا اس دور میں اور بھی لوگ تھے علم والے لیکن ان کے پاس وہ جورت نہیں تھی جو ان کے پاس تھی وجہ یہ تھی کہ یہ غریب لوگ نہیں تھے نظرانوں پہ پلنے والے لوگ نہیں تھے بلکہ یہ لوگوں کو دینے والے آلہ حضرت کے گھر سے مدینہ منورہ تک کے سعداد کو لفافے جاتے تھے مہینے اور سال کے یہ ہے تو جو کسی سے لیتا وہ اس سے حق کیسے بول سکتا ہے اس کے سامنے تو پھر ہمیں کس کو کھڑا کرنا ہوگا دین کا پرچملے کر ماذا اللہ میں غریبوں کی گربت کا مزاد بڑھانے نہیں آیا ہوں لیکن میں ان گریبوں کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے دین کا پرچم اٹھا رکھا ہے غیرت کے ساتھ لیکن یہ ضرور کہتا ہوں کہ دین کا پرچم ہمیں مضبوط لوگوں کے ہاتھ میں دینا ہوگا جو بادشاہ کا گرابان پکڑ سکیں امام آدم و حنیفہ کو قاضی بنانے کے لیے وقت کے بادشاہ نے کہا امام آدم منصور نے کہا کہ آپ کو قاضی بننا ہوگا کہ میں قاضی نہیں بنوں گا منصور نے کہا اللہ کی قسم میں تمہیں قاضی بناؤں گا امام آدم نے کہا اللہ کی قسم میں قاضی نہیں بنوں گا یہ جرت کس میں ہو سکتا ہے جو اپنی مسجد کے متولی سے آنکھ نہ ملا سکے وہ یہ جرت کرے گا اسے تو یہ خوف ہوگا نا کہ اگر میں آنکھ ملا لوں گا تو یہ مجھے نکال دے گا مسجد کا متولی کہتے وحبی کا جنازہ پڑھانا ہے جی حضور کچھ لوگ اتنے بھی تو ضمیر فروش ہوگے خوف کیا ہے مسلح نہ چلا جائے مسلح نہ چلا جائے مسلح نہ جائے گا تو بچوں کی پروریش کا کیا ہوگا یہ بھی فکر کچھ لوگوں کی سب کی بات نہیں کر رہا ہوں کچھ لوگ کی فکر بنی ہے یہ پڑھا دو وحبی کا نکاح جی حضور تابیلات ہوگی ہے وجہ جرت نہیں ہے کیوں جرت نہیں ہے پیٹ کھالی ہوتے ہیں تو جرت نہیں ہوتی ہے امام آزم ابو حنیفہ جو بادشاہ کے سامنے کھڑو کے کہتے ہیں نا اس کی قسم پر قسم کھاتے ہیں کہ میں نہیں بنوں گا قاضی وجہ یہ تھی کہ وہ کوئی نفاوے پرنے والے آدمی نہیں تھے پورے کوفہ میں ان سے بڑا تاجر کوئی نہیں تھے مضبوط تھے مالی طور پر تو علماء کو مالی طور پر مضبوط کرو اور کرنے دو لیکن ہماری قوم کی فکر تو یہ ہے اگر عالم بائک پہ گھومنے لگے تو لوگ کہتے ہیں بائک پہ گھومنے ہیں امام صاحب مولا بائک پہ گھومنے ہیں بائک پہ گھومنے ہیں کہاں سے آگے پیسہ بائک پہ گھومنے ہیں ارے جب تُو پیچھے کھڑے رہنے والا اللہ تجھے اتنا دیتا ہے وہ تُو تیرے آگے کھڑے رہتا ہے جو پیچھے والوں کو اتنا دے سکتا ہے وہ آگے والوں کو کتنا دے سکتا ہے فکر کرتے ہو کہاں سے آگے ارے جس نے تجھے دیا ہے اسی اللہ نے اس کو بھی اتنا دیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ تُعلا فیضانِ حضور غوثِ آدم فیضانِ علیہ حضرت مسلکِ علیہ حضرت فیضانِ حضور ممدی آدمِ ان خلیفِ حضور ممدی آدمِ ان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت محلاللہ سبحان اچھی طرح یاد رکھو جو اپنے علماء کا اچھا نہیں دیکھ سکتے ان کو کبھی اچھے دن نہیں آ سکتے اچھے دن کسی کے آنے جانے سے نہیں آئیں گے تم اپنے علماء کو اچھے دن لاؤ اللہ تمہیں اچھے دن آتاös آپ تو خود اپل کا موبائل استعمال کرنا چاہتے ہو اور اپنے وہ امام کے ہاتھ میں آپ دیکھنا نہیں چاہتے یاد رکھو اپنی امام کہ تم اچھے دن نہیں دیکھ سکتے تمہیں اچھے دن کبھی نہیں آسکتے آپ کسی کے وعدے پر کتنا ہی فدہ ہوں جو اپنی بیوی اور اپنے ماں کو اچھے دن نہ دکھا سکے وہ آپ کو کیا دکھائے گا وہ علماء کی دعائیں تمہیں اچھے دن دکھائے گی جو تمہارے آگے کھڑے ہوا کرتے ہیں دن میں پانچ مرتبہ کھڑے ہوتے ہیں اس لیے یاد رکھنا تو بات دور نکل گئی عرض یہ کر رہا تھا یہ جو گربت کا معاملہ ہے میرے آقا نے فرمایا دیسے پاک کا مفہوم ہے گربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک لے جاتی ہے میں تو دیکھتا ہوں کہ گوث آزم ہو وہ بھی قریب نہیں امام آزم ہو وہ بھی قریب نہیں مفتی آزم ہو وہ بھی قریب نہیں اللہ اکبر محبت سے آزم ہو یہ سب مالدار لوگ ہیں ہمارے غریب کونے بلکہ ہمارے نبی کو بھی ہمارے نبی کو بھی ہمارے امام امام علیہ السنت علیہ حضرت نے لکھا کہ ہم نبی کو زاہد نہیں کہتے ہم اپنے نبی کو زاہد نہیں کہتے احتیاط کرتے جنہوں نے کہا ان پہ اعتراض بھی نہیں کرتے کہ خود زاہد نہیں کہتے کیوں اس لئے کہ زاہد اس کو کہتے ہیں جس کے پاس ہاتھ ہو وہ کٹورہ بھی نہ رکھے اس لئے کہ کٹورہ رکھنا ہاتھ والے کو یہ زہد کے خلاف ہے اب پتہ چلا زہد کا آسلم آنا یہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو اس کو زاہد کہتے ہیں ہم اپنے نبی کو زاہد کیوں کہیں اس لئے کہ آسماء غان زمین خان زمانہ مہمان صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا انہیں زاہد کیوں کہیں کار دیتا ہے دینے کو مو جائیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی خلق کے حقی ہو تم رسک کے قاسم ہو تم تم سے ملا جو ملا تم پہ کرو رو درو انہیں زاہد کس مو سے کہیں بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کائنات میں ان سے بڑا عالم نہیں کائنات میں ان سے بڑا حسن والا نہیں کائنات میں ان سے بڑا مرتبے والا نہیں کائنات میں ان سے بڑا رتبے والا نہیں کائنات میں ان سے بڑا عالی نصب نہیں کائنات میں ان سے بڑا صاحب فضیلت نہیں جیسے ہر معاملے میں میرے نبی سب سے بڑھ کر ہے بے مثال ہے وہ ایسے کائنات میں سب سے زیادہ اگر کوئی مالدار ہے تو وہ آمنا کے لال کی ذا حضور سے بڑا کوئی مالدار نہیں ہے اس لیے کہ کوئی گھر کا مالک کوئی فطری کا مالک کوئی کار کھانے کا مالک کوئی ملک کا مالک میرے نبی نے تو اللہ پر وہ مقام پایا کہ خالقِ کل لے آپ کو مالکِ کل بنا دیا دونوں جہاں ہیں آپ کے کمسا وہ ہے خیال نعرِ تکبیر جہاں بانی اطار کر دے بھری جنت حبا کر دے نبی مخیرِ کل ہے جس کو جو جاہیں اطا کر دے اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا چھ کر دے وہ جب جاہیں کسے جاہیں اسے فرما روا کر دے اللہ اکبر انہیں زاہید کیسے کہیں جو کہتے انہیں منع بھی نہیں کرتے لیکن خود کہتے نہیں احتیاب کیا اس لیے کہ جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ زاہید ہے جس کے پاس سب کچھ ہو اور سب کچھ ہے نہیں سری اچھا سب کچھ ہے تو زاہید نہیں ہے لیکن سب ہائے والا معاملہ نہیں ہے کچھ لوگ ایسا جن کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن وہ دیتے کسی کو نہیں ہے لیکن یہاں سب کچھ ہے اس لیے کہ سب کچھ باٹنے کے لیے خود کہتے اللہ دیتا ہے اور میں تقصیب کرتا ان نعمتیں ان کے پاس تو آپ سے میری بزارش ہے کہ یہ جو دین کا معاملہ ہم نے گریبوں کے ہاتھ میں دے دیا ہے ہمیں چاہیے اب ایک بات میں نے آپ کے سامنے پیش کی سبق سنانے کے لیے بات لمبی ہو گئی بات آپ سمیٹ لیتے ہیں کہ بھائے محفل بہت دیر تک نہیں چھلنی ہے مجھے بھی جانا ہے صبح جاہے وہ مجھے پہنچنے وقت پر ایک جگہ لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں جس کی بیوی بچوں کے عید کے کپڑے نہیں ہو وہ فکر تو کرے گا ٹھیک اب اگر وہ کوئی گریب کو آپ ترابی پڑھانے کے لیے کھڑا کر رہے ہیں کئی نہ کئی سے دو دل میں بات بھوکے کے سامنے کھانے کا نام لو تو بھی وہ چاہے نہ چاہے موں میں پانی ضرور آئے گا صحیح ٹھیک اب اگر آپ نے کسی آئی ایس کو حافظ قرآن پہلے بنایا تھا پھر آئی ایس پڑھوایا تھا اب وہ آئی ایس آفیسر جب جامعہ مذہب میں ترابی پڑھانے کے لیے آئے گا تو وہ کیوں پچیس ہزار کی لالچ کرے گا وہ تو کہے گا اس سے بڑھ کر زکاة تو رمضان شریف میں میں خود دیتا ہوں مجھے ان کے پیسوں سے کیا درز ہے مجھے ان کے پیسوں سے کیا یہ اگر یہ ختم کرنا ہے یہ ختم کرنا ہے تو ہم دین کا پرچم ان کے ہاتھ میں دینا ہوگا اور آپ کہیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے مولانا کوئی آئی ایسے ترابی پڑھا سکتا ہے میں کہتا ہوں جب ہندوستان اکن بھارت کا بادشاہ ترابی پڑھا سکتا ہے اکن بھارت کا بادشاہ ترابی پڑھا سکتا ہے تو آئی ایسے ترابی نہیں پڑھا سکتا آپ کہیں گے کون بادشاہ ہے اسی بادشاہ کو دنیا مہیدین سلطان اور انزیب عالمگیر کے نام سکتا ہے سلطان اور انزیب عالمگیر دلی کی جامعہ مسجد میں ترابی پڑھاتے ہیں نہیں پڑھاتے ہیں بادشاہ ترابی پڑھا سکتا ہے آئی ایس نہیں پڑھا سکتا ہے ٹیچر نہیں پڑھا سکتا ہے ڈاکٹر نہیں پڑھا سکتا ہمارے شہر میں ایک مزید ایک حافظ صاحب تھے چالیس سال ترائی فیسر ویلہ پڑھائی میں نے پوچھا کہ کیسے پڑھائی تو کہا وہ ٹیچر تھے اور ٹیچنگ کرتے کرتے انہوں نے قرآن حفظ کیا تھا اور انہوں نے چالیس سال تک ترائی پڑھائی تو یہ جو سشٹم میں ختم کرنا ہے دین کا جھنڈا ان ہاتھوں میں ہوگا جو ہاتھ مضبوط ہوں گے واللہ میں غریبوں کی بیادبی کرنے کبھی نہیں آیا لیکن یہ ضرور کہتا ہوں گربت جرت ختم کر دیتی ہے آپ جتنے بھی جرتمند ہستیوں کو دیکھیں گے پیچھے ان کے پاس مالی سپورٹ ضرور موجود ہوگا بہت کم لوگ ایسے ہوتے جو گریب بھی ہوتے اور غیرتمند بھی ہوتے ہیں دو غین ایک ساتھ جلدی سے جمع نہیں ہوتی بہت کم لوگوں کے پاس غربت اور غیرت کی یہ دو غین ایک ساتھ جمع ہو جاتی ہے ورنہ غین کا دو غین کا ایک ساتھ جمع ہونا آسان نہیں ہوتا اللہ اکبر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں آپ کو نہیں پ جتا اللہ ما فضل خیر آبادی رحمت اللہ تعالیٰ لے جنہوں نے سب سے پہلے ہندوستان کی سرزمین پر انگریزوں کی حکومت کے خلاف جہاد کا فتوہ دیا کیا معمولی جرت ہے معمولی جرت ہے جمعہ کی نماز کے بعد فتوہ دینا کہ انگریزوں کے خلاف نکالو ان انگریزوں کو ملک سے باہر معمولی جرت ہے کیوں جج تھی جج بھی تھے اور مسجد کے امام بھی تھے ہمیں وہ دور فر لانا ہوگا اور وہ دور ایسے نہیں آئے گا وہ دور ایسے نہیں آئے گا ہم سب کو دل میں یہ ارادہ کرنا ہوگا آج امانتِ آلہ آلہ حضرت سے ہمیں ایک سبق اور ایک درس لینا ہے ایک ہی بیٹا ہے کیوں ان کے دل میں انمان نہیں مچھلتے ہوں گے ایک لوٹا بیٹا ہے میں بھی اس کو کچھ دنیاوی ڈگری بھی لائے ہوں نہیں دنیا کو پیر کے نیچے رکھا اور اپنے بیٹے کو عالم بنے لیکن آپ سے کہتا ہوں اچھا کیا اس لیے کہ جس کی کئی آنکھیوں اگر ایک آدھ آنکھ کھوڑ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا لیکن جسے آنکھ کی قدرت میں ایک دی ہو اگر وہ بھی کھوڑ جائے تو ہونا کیا ہے بڑے اوت ہوشیاری سے کام لیا انہوں نے بہت ہوشیاری سے اللہ نے ایک ہی آنکھ دی تھی اس ایک آنکھ کو اللہ کے نور سے اتنا روشن کر دیا روشن کیا اس لیے کہ میرے حقا فرماتے ہیں علم و نور ان علم و نور ہے علم و نور ہے روشن کر لیا اگر دنیا پڑھا دیتے دین نہ پڑھاتے ایک ہی آنکھ تھی بے نور ہو جاتے کیا ہوگا آپ سے کہتا ہوں ڈاکٹر بن جائے بچہ ٹیچر بن جائے انجنئر بن جائے دنیا میں عزت کا سبب بن سکتا ہے آخرت میں نجات کا سبب نہیں بن سکتا اگر اللہ نے اولاد دی ہے ارادہ کرو کم سے کم ایک بچے کو گھر کے ایک بچے کو عالم یا حافظ ضرور بناو ارادہ کرو کرتے ہو ارادہ کرتے ہو نیت میری عادت نہیں ہاتھ اٹھوانے کی لیکن اتنے بڑے بڑے بزرگ موجود ہو تو پھر برکت کے لئے اٹھائی لیا جانا چاہا سبحان اللہ جب اللہ دیکھو تو میں بھی مجھے تھوڑی دیر دیکھنے تو دے ذرہ یہ منظر سبحان اللہ ہاتھ اٹھائے رکھ کے فرشتوں کو گواہ ہونے دے کم سے کم ایک بچہ عالم بن جائے حافظ بن جائے قاری بن جائے مفتی بن جائے انشاءاللہ وہ دنیا میں اپنے گھر والوں کی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنے گا اور انشاءاللہ آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گا اپنے گھر کے بچوں کو ضرور کم سے کم ایک کو اور بھی لوگوں کو بنانا ہے تو اللہ کرے بناو لیکن کم سے کم ایک ضرور بننا چاہیے ورنہ یاد رکھنا آج حالات یہ ہیں مر جاتے ہیں نا گھر کا لڑکا جنازہ پڑھانے کے قابل بھی نہیں لیکن ایک بات کہوں گا شک پیدا کرنے کے لیے نہیں شوق پیدا کرنے ایک بات کہہ رہا ہوں شک کے لیے نہیں شوق کے لیے کہہ رہا ہوں مسجد کا امام میرے باپ کا جنازہ پڑھائے گا اور اگر میں اپنے باپ کا جنازہ پڑھانگا تو بولو دل کی گہرائیوں سے کون دعا کرے گا جس بیٹے کا باپ مر گیا ہے وہ ٹوٹے ہوئے دل سے آؤں فگا کرے گا یا جسے کوئی گم ہی نہیں ہے بڑی معذرت کے ساتھ آپ مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں میں آپ سے محبت کرتا ہوں لیکن حق بولنا میری عادت ہے آپ کے اباں مریں گے مجھے وہ تقریب کبھی نہیں ہوگی جو میرے باپ کے مرنے پر ہونی ہے یہ حقیقت نہیں ہے رشتے جتنے ہوتے ہیں محبت اتنی ہوتی ہے یاد رکھنا آپ کے گھر میں انتقال ہوگا مجھے اتنا دکھ نہیں ہوگا اگر اللہ نہ کرے میرے گھر میں انتقال ہوگا تو مجھے جتنا دکھ ہوگا تو جس کیا دکھ ہوگا جس کے دل کے اندر دکھ ہوگا تو وہ جتنی گہرائی سے پڑھے گا ہاتھوں سے لکھ میں کھلانا بھی یاد آئے گا تو جو دل کے گہرائیوں سے اپنے باپ کی مغفرت کی دعا بیٹا کرے گا اتنا کوئی اجنبی نہیں کر سکتا لیکن حالت یہ ہے کہ بیٹا خود جنازہ نہیں پڑھ سکتا اس لئے کہ اسے جنازے کی دعا ہی آئی ہے ہم نے اپنے بیٹوں کو تاجر تو بنایا لیکن اپنے بیٹوں کو دین نہیں پڑھایا تو بیٹا دکان سمالنے کے قابل تو بن گیا لیکن بیٹا جنازہ پڑھنے کے قابل بھی نہ بن سکا بلکہ آج کل کے ظالم بیٹے تو ایسے ہیں باپ کا جنازہ رکھا ہوتا ہے اور وہ دور روتے ہوئے ہاتھ بان کے کھڑے ہوتے ہیں اس لئے کہ کہتے ہیں کہ ہم تو پاک بھی نہیں ہیں اپنے باپ کا جنازہ کس مو سے ادا کریں کیا تم نے اولاد کو دیا اور کیا پایا دکان تو دے دی دین نہیں دیا دکان دے دی اس کا بھلا ہوا تمہارا کیا بھلا ہوا اس لئے میری گزارش ہے اگر اپنی اولاد کو اپنے لئے آخرت میں نجان کا سبب بنانا ہے تو کم سے کم گھر کے ایک بچے کو علم دین کے زیور سے ضرور آرستہ کرو کیونکہ تم مر جاؤ تو وہ تمہیں غسل بھی دے سکے اس لئے کہ یہ اسلامی معاملات ہیں یہ اسلامی معاملات ہیں کہ مرنے والے کو گھر والے غسل دیں حضور علیہ السلام کے صحابہ سب تھے لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھے غسل میرے اہل بیت دیں کائنات نے غسل دیا حضرت عباس شامل کے غسل میں حضرت عباس کے بیٹے شامل کے غسل میں اور ہمیں بتا دیا گیا کہ گھر والے غسل دیں کیا حکمت ہے حضور علیہ السلام نے اپنے غسل کے لئے گھر والوں کو متعین کر کے ہمیں پیغام دیا کیا دوسرے لوگ بولتے نہیں پھرتے ارے اس کے جسم میں تو بات آ رہی تھی بدبو آ رہی تھی بیٹا اگر اپنے باپ کا یہ عیب مرنے کے بعد دیکھے گا تو بولو بیان کرے گا یہ حکمتیں قبر میں تو اتارو بس جاتے جاتے بات اختتام کو پہنچانا چاہتا ہوں علم نہیں سکھایا میری بینیں اگر موجود ہیں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں پڑھاؤ اپنے بچوں کو کہتی ہو مولانا گربت ہے نہیں پڑھا سکتی میں کہتا ہوں کیا تمہارے گھر میں گربت نظام الدین علیہ کی امی سے زیادہ ہے اس ماہ پر اللہ لاکھو کروڑ و سلام نازل فرمائے جسے دنیا بی بی زلیخہ حضرت نظام الدین علیہ کی امی کہلاتی ہے وہ چرکہ کاتی تھی شوہر کا وصال ہو گیا تھا جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی اور اپنے بچے کو امام حضرت نظام الدین علیہ کو پڑھاتی تھی حتیٰ کہ فرماتے نظام الدین علیہ کہ ہمارے گھر میں ایک ایک ہفتے تک چولا نہیں جلتا تھا تو میری ماں اتنی سابرہ اور شاکرہ تھی کہ کبھی یہ نہیں کہتی تھی کہ بیٹا ہم فاقع کریں گے نہیں میری ماں کہتی تھی بیٹا آج ہم اللہ کے مہمان بنیں گے جب فاتح کرنا ہوتا تو کہتی تھی آج ہم اللہ کے مہمان بنیں گے تو مجھے اپنی ماں کی بات پر اتنی لذت آتی تھی پھر کبھی کبھی کئی دن تک ایک ساتھ کھانا بننے لگتا تھا تو میں ماں سے دھیر سے بلتا تھا امی ہم اللہ کے مہمان کب بنیں گے ہم اللہ کے مہمان کب بنیں گے چرکہ کات کر اپنے بیٹے کو پڑھایا حتیٰ کہ جب دستار کا موقع آیا تو دستار کے موقع پر جب استاد نے کہا کہ بیٹا تمہاری امی سے کہو کہ علماء کے کھانے کا انتظام کرے اور تمہارے لئے امانے کا انتظام کرے تو ماں نے کہا تھا بیٹا تمہارے استاد سے کہنا چند دل کی مولت دے دیں اس لئے کہ چرکہ کھانے کے کھانے کا انتظام کروں گی اور ہاتھ سے تمہاری دستار میں خود بنوں گی اس لئے کہ اپنے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ دکان سے دستار کا کپڑا خرید کر کے لا سکے اس گربت کے ماحول میں ان ماں نے اپنے بچوں کو پڑھایا لیکن میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں میری ماں و بہنوں اگر تم نے اپنے بچوں کو نہیں پڑھایا تو انجام کیا ہوگا آپ سے پشتا ہوں انجام کیا ہوگا اگر کوئی بے عزتیمت سمجھنا نصیت کے طور پر کروں مجمع میں تمہاری بہن کو ماں کو بیوی کو بیٹی کو لا کے کھڑا کر دے اور کوئی اس کا ہاتھ پکڑے برداشت کرو کون ہمت والا ہے برداشت کرو گے ہمت والا تو کہلا لوگے لیکن غیرت والا نہیں کہلا سکتے بے غیرت کہنا ہوگے اگر ہزاروں کے مجمع میں تمہاری بین اور بیٹی تمہاری ماں کا کسی نے ہاتھ پکڑ لیا جیتے جی تمہاری ماں کا بیٹی کا بیوی کا کوئی ہاتھ پکڑے تمہیں گوارہ نہیں ہے لیکن جہالت کی دہلیز نے کتنا ستیانناز کیا کہ جب ماں کا انتقال ہو جاتا ہے تو بیٹا علم نہ ہونے کی وجہ سے بہن کا انتقال ہو جاتا ہے تو بھائی علم نہ ہونے کی وجہ سے کبر میں اترنے کے قابل نہیں ہوتا جنازے سے اٹھا کر کے کس کی گود میں دیتے ہو ماں کو اجنبیوں کی گود میں ان کے ہاتھوں میں اپنی بیٹیوں کو ان کے ہاتھوں میں مرنے کے بعد دیتے ہو جیتے جی کوئی ہاتھ پکڑ لے تو تمہاری آنکھوں سے کھوٹ تپکنے لگتا ہے اور مرنے کے بعد لوگوں کے ہاتھوں میں دیتے ہو اس لیے کہ تم قبروں میں اترنے کے قابل نہیں ہونا میری بہنوں سے پشتا ہوں بیٹے کو ڈاکٹر انجیریئر بنا کے کون ستیر مار لیا تمہارا بیٹا آخری وقت تمہیں کسی اور کے ہاتھ سے کمرہ میں اتروا رہا ہے حالانکہ یہ کوئی حرام ناجائز نہیں ہے لیکن تمہیں بتانا چاہتا ہوں اس ماں کا دل کی تمہیں خوش ہوتا ہوگا کہ جس کا بیکہ عالمِ دین حافظِ پران یا کم سے کم دیندار ہو کر کے اپنے ہاتھوں سے آخری مرتبہ اپنی گود میں لے کر اپنی ماں کو قبر کی گود میں اتارتا ہوں اس لیے اپنی بہنوں سے کہتا ہوں کہ تم اپنی بچوں کو پڑھاؤ تم بھی اپنے بچوں کو پڑھاؤ کہ کم سے کم میری بہن آخری مرتبہ تمہیں کسی کے ہاتھ میں نہ دیا جا سکے تمہارے گھر والے اپنے ہاتھوں سے تمہیں اتار سکے ایک میت میں میں ابھی گیا لاؤگ ڈاؤن کے اندر بہن کا ان کے انتقال ہوا تھا کوئی کہتا تھا آپ چاہے کوئی کہتا تھا گھر والے پیچھے اٹھ رہے تھے کوئی جانے تھے یاد نہیں تھا بلاخر پتائے کہ قبرستان میں قبر کھدنے والے قبر میں اترے اور انہوں نے اس کو اتارا یہ صورت حال ہے خدا کے لیے دین کے قریب آؤ اور یاد رکھنا دین کسی کو غریب نہیں رہنے دیتا جس دین کا دامن پکڑ لو تو خدا اور رسول مل جاتے ہیں اس دین کا دامن پکڑنے سے دولت کیوں نہیں مل سکتی سب کچھ مل سکتا ہے آؤ دین کی طرف آؤ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے علم دین کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے گفتگو کے درمیان اگر کوئی گلتی لگزش گتائی ہوگئے تو اللہ معاف فرمائے استغفراللہ ربی من کل نظم وطوب علی وما علینا انہی بلاغس